عزیزوں میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسو میں بہت سلام خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پدائش پندرہ باب ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں عبرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے عبرام تم مت ڈر میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا عجر ہوں عبرام نے کہا اے خداوند خدا تم مجھے کیا دے گا کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں میرے گھر کا مختار نمک کی علازر ہے پھر عبرام نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا خانہ ذات میرا وارث ہوگا تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن اور اس نے کہا تیری اولاد ایسی ہی ہوگی اور وہ خداوند پر ایمان لائیا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بادی شمار کیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے قصدیوں کے اور سے نکال لائیا کہ تجھ کو یہ ملک میراست میں دوں اور اس نے کہا اے خداوند خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا اس نے اس سے کہا میرے لئے تین برس کی ایک بچیا تین برس کی ایک بکری اور تین برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے دو ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپنے لگے پر ابراہم ان کو ہانگتا رہا سورج ڈوبتے وقت ابراہم پر گہری نیند غالب ہو گئے اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریخ کی اس پر چھا گئی اور اس نے ابراہم سے کہا یقین جان کے تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں بلکہ پردیس ہی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ چار سو برس تک ان کو دکھ دیں گے لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے اور جب سور دوبا اور اندھیرہ چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھوان اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیٹ میں سے ہو کر گزری اسی روز خداون نے ابراہم سے اہد کیا اور فرمایا یہ ملک درہ مصر سے لے کر اس بڑے دریاء یعنی دریاء فراد تک کنینیوں اور کنزیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور رفائم اور اموریوں اور کنانیوں اور جر جسیوں اور بیوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا خداون کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین موسیقی موسیقی